اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب بچرح لی صدری و ایسر لی امری و احل الاقتم من لسانی یفقہ قولی ریاض الصالحین حصہ اول کھلے اور چھپے ہوئے کاموں اور حالات میں نیک نیتی کا ہونا ضروری ہے مسلمانوں کی حرمات کے سمان ان کے عدکاروں اور ان پر رحمت کرنے کا بیان حضرت ابو قطادہ حارث بن ربیعی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں اور میرا ارادہ اسے لمبا کرنے کا ہوتا ہے کہ میں بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو میں اپنی نماز میں سار سے کم لیتا ہوں اس بات کو ناپسند کرتے ہوئے کہ میں اس کی ماں کو تکلیف میں ڈالوں وہ خاری شریف فائدہ یہاں بھی نماز میں سار سے مراد قرت کا چھوٹا کرنا ہے جیسا کی صحیح مسلم کی روایت میں اس کو بتایا گیا ہے بچے کی آواز سننے پر چھوٹی صورت پڑتے بہرحال اس میں بھی آپ کی اس رحمت کا بیان ہے جو امت کے بارے میں آپ کے اندر تھی یہاں تک کی نماز کی حالت میں بھی آپ نے اس کو واضح فرمایا حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کی نماز پڑھی وہ اللہ کی حفاظت اور اہد میں ہے تو تم اس بات کا خیال رکھو کہ اللہ تعالیٰ تم سے اپنے اہد میں سے کسی چیز کا مطالبہ نہ کریں اس لیے کہ جس سے بھی وہ اس کا مطالبہ یعنی پوچھتاچ کریں گے اسے پکڑ لیں گے اور پھر اسے آندے مو جہنم کی آگ میں ڈال دیں گے مسلم شریف فائدہ جو انسان صبح کی نماز پڑھے وہ اللہ کے اہد میں آ گیا کہ وہ مسلم ہے اور جب کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اس کے مال یا جان کا نخصان کرے اگر کوئی آدمی یہ کام کرتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے اس مسلمان کے ساتھ کیے گئے اہد کو توڑنے کا کام کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے اس اہد کو توڑنے کے بارے میں سوال کریں گے صبح کی نماز سے مراد پانچ وقت کی نمازی ہونا ہے کیونکہ صبح کی نماز مشکل ترین نمازوں میں سے ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے نہ اس پر زیادتی کرتا ہے نہ اسے بے یاروں مددگار چھوڑ کر دشمن کے سپورٹ کرتا ہے جو اپنے مسلمان بھائی کی حاجت پوری کرنے میں لگا ہو اللہ اس کی حاجت پوری فرماتے ہیں جو کسی مسلمان سے کوئی پریشانی دور کرتا ہے اللہ اس کی وجہ سے اس کی قیامت کی پریشانیوں میں سے کوئی بڑی پریشانی دور فرما دیں گے اور جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی اللہ تعالی قیامت والے دن اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے بخاری اور مسلم فائدہ یہ حدیث اس حساب سے بڑی اہم ہے کہ اس میں مسلمانوں کو ایک خاندان کے لوگوں کی طرح رہنے کی ہدایت دی گئی ہے کہ جس طرح ایک آدمی اپنے بیٹے بھائی وغیرہ پر کوئی ظلم نہیں کرتا مدد کے وقت اسے بے یاروں مددگار چھوڑنا پسند نہیں کرتا اسے کوئی حاجت ہو تو اسے پوری کرنے کی کسی تکلیف اور پریشانی مبتلا ہو تو اسے دور کرنے کی اور اسے کوئی کتاہی ہو جائے تو اس کی پردہ پوشی کی کوشش کرتا ہے یہی معاملہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ ہونا چاہیے اس سے اللہ تعالی خوش ہوتا ہے اور اس کی بہترین بدلہ اسے دنیا اور آخرت میں دیا جاتا ہے مانو یہ ساموہی قفالت کی ایک بہترین ویوستہ ہے جس پر اگر مسلمان عمل کریں تو آخرت کی بھلائی کے ساتھ ان کو دنیا بھی جنت کی مثال بن سکتی ہے کاش کہ مسلمان اپنے مذہب کی ان روشن تعلیمات کو اپنا سکیں سبحان اللہ و بحمده سبحانک اللہ حمد بحمدک اشہدون لا الہ الا انتا استغفرک و عطوب علیک سبحان ربک رب العزتی امہ السفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین برحمتک یا عرحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ